My respectable teachers and my dear fellows السلام علیکم Today I tell you about motivational speech about success and failure درخت پر بیٹھا ہوا پرندہ کبھی شاک کے ٹوٹنے سے نہیں ڈرتا کیونکہ اس کا اعتماد شاک کی مضبوطی پر نہیں بلکہ اپنے پروں کی مضبوطی پر ہوتا ہے اس لیے زندگی میں سہارے دوننے کے بجائے اس پرندے کی طرح اپنے آپ پر اعتماد کرنا سیکھو کیونکہ سہارہ تو ایک دن ٹوٹ جائے گا لیکن آپ پر خود پر اعتماد آپ کو کبھی گننے نہیں دے گا آپ کے رستے میں کہیں طرح کی مشکلات آئیں گی یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ان مشکلات سے نکلنا کیسے ہیں یہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں پروں کو کھول جمانہ اران دیکھتا ہے پروں کو کھول جمانہ اران دیکھتا ہے زمین پر بیٹھ کر کے آسمان دیکھتا ہے میں جانتا ہوں کہ میں آسمان کا تارہ نہیں ہوں سفر مشکل ہے کٹھن ہے پر میں بیچارہ نہیں ہوں گرتا دیکھ کر مجھے جو ہستے ہیں ہسنے دو مشکل ہے میری مندیل پر میں ہارا نہیں ہوں دوستوں زندگی میں آنے والی مشکلوں سے نہ گھبراؤ کیونکہ مشکلیں ہمیشہ قابل لوگوں کے راستے میں آتی ہیں بیکار لوگوں سے تو وہ اکثر کترا کر گزر جاتی ہیں پس تو حسنے والا تیرا ساتھ کیا دیں گے زندگی ادھر آ جا ہم تجھے گزاریں گے جو مسکرا رہا ہے اسے درد نپالا ہوگا جو چال رہا ہے اس کے پاؤں میں بھی جالا ہوگا بنار ٹھوکر کے انسان چمک نہیں سکتا جو جلے گا اس دیئے میں تو جالا ہوگا دوستوں جب پرندہ انہیں کی ٹھان لے تو ہوا کو بھی رستہ دینا پڑتا ہے اس لیے دوستوں کرو جو تم کر سکتے ہو اور تاک تک کرو جب تک تم کر سکتے ہو اور جب تم تھاک جاؤ تو ایک بار اور ضرور ٹرائے کرنا جنگی میں کبھی بھی ہمت نہ ہانا اگر تم کام کرو گے مشکل کام کرو گے تو جنگی آسان ہوگی اور اگر تم آسان کام کرو گے تو جنگی مشکل ہوگی آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا امید آپ کو کبھی نہیں چھوڑتی با سا بھی امید کو چھوڑ کل چلے جاتے ہیں خواہی سے نہیں گرتے پھل جھولی میں خواہی سے نہیں گرتے پھل جھولی میں وقت کی شاک کو میرے دوست ہلانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے عصے قدیہ خود ہی جلانا ہوگا شکریہ